دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان ٹیم کے فاس باولر نسیم شاہ آج کل خبروں کی زینت کیوں بنے ہوئے ہیں اور وہ انگلینڈ کے خلاف ایکشن میں کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ نسیم شاہ کے خلاف آج کل بہت سے پیشنگویاں چل رہی ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ نسیم شاہ کو کرونا ہو گیا ہے کوئی کہتا نظر آ رہا ہے کہ شدید بخار کے باعث نسیم شاہ میں ملیریا اور ڈنگی کی تشخیص ہو چکی ہے اب بات کرتے ہیں کہ اصل حقیقت ہے کیا کیا واقعی نسیم شاہ میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے یا جھوٹ پر مبنی خبروں کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے اگر انہیں کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے تو وہ کب تک سے ہتیاب ہوں گے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں نسیم شاہ محبت کی سٹوری سے باہر نکل کر آج کل خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں اس سے پہلے بار تھی لڑکی نندنی گپتہ کا انٹرویو سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا تھا جس میں انہیں نسیم شاہ سے برملا محبت کا اظہار کرتے دیکھا گیا تھا دوستو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ کومک ریکٹر فاسٹ بولن نسیم شاہ میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے وائلڈ ہیڈلائنز نے نسیم شاہ کی ہسپتال میں ایڈمیٹ اور ڈسچارج کی رپورٹ حاصل کر لی ہے ہسپتال رپورٹ کے مطابق نسیم شاہ کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیب آیا ہے ڈاکٹرز نے کومک ریکٹر نسیم شاہ کو تین ٹیسٹ ایچ آر سی ٹی ڈی ڈائمر اور فیریٹن لیول تجویز کیے تھے لیکن نسیم شاہ نے تینوں ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا تھا ڈاکٹر نے نسیم شاہ کو تین ٹیسٹ کرانے اور تین دن مزید آئیسولیشن میں رہنے کا مشورہ دیا تھا واضح رہے کہ فاس بولن نسیم شاہ بدھ کے روز وائرل انفیکشن کا شکار ہوئے تھے اور ان میں نمونیا کی تشخیص ہوئی تھی جس کے باعث انہیں ایک رات ہسپتال گزارنا پڑی تھی میڈیکل رپورٹ میں بتایا گیا کہ اگر کرونا کی علامات رہتی ہیں تو پھر نسیم شاہ کو مزید کرنٹینا رہنا ہوگا اور تمام ٹیسٹ ریپیٹ کرائے جائیں گے ہسپتال انتظامیہ کے مطابق ڈسچارج کے وقت نسیم شاہ کی سیچوریشن 98 فیصد تھی اور اب دس روز بار نسیم شاہ کا کرونا پی سی آر ٹیسٹ دوبارہ کرائے جائے گا اس سے پہلے نیجی ہسپتال نے محکمہ صحت کو کرکٹر نسیم شاہ کا ریکارڈ دینے سے معذرت کر لی تھی واضح رہے کہ نیجی ہسپتال میں رپورٹ ہونے والے ہر کیس کو محکمہ صحت کے ڈیش بورڈ پر اپلوڈ کرنا پڑتا ہے پی ایس ڈاکٹر راجہ زبیر نے کہا کہ ابھی تک ہسپتال انتظامیہ نے کرکٹر نسیم شاہ کے حوالے سے محکمہ صحت کو کچھ نہیں بتایا دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ نسیم شاہ بیماری کے باعث انگلنڈ کے خلاف بکیا دو میچز کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے وہ گھر میں کرنٹینہ کے دوران تمام احتیاطی تعدابیر پر عمل کریں گے اس دوران پی سی بی کا میڈیکل پینل فاسٹ باولر کی صحت کا جائزہ لیتا رہے گا ذرائع نے بتایا کہ نسیم شاہ کی آئیسولیشن ہفتے کے روز مکمل ہو جائے گی وہ اتبار کو کومی ٹیم کے ہمراہ نیوزی لینڈ روانہ ہوں گے جہاں پاکستان نے نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کے ساتھ سہ ملکی ٹی ٹونٹی سیریز کھیلنی ہے سہ ملکی سیریز کے اختتام پر کومی ٹی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے اسٹریلیا کی طرف اڑان بڑھے گی